بسم اللہ الرحمن الرحیم تذکرون یہ ہے وہ صورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو اززانیت والزانی فجردو کل واحد منہما بیعت جلدت وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اِنْ كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِقِ وَالْيَشْهَدَ عَذَابًا مَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو سو پوڑے لگاؤ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز درست نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے الزانی لا ينکح إلا زانیتاً او مشرکتاً والزانیت لا ينکحها إلا زانٍ او مشرک وحرم ذانِك عن المنین زانی مرد بجو الزانیا یا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا اور زناکار اور عدی بجو الزانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا والذین يرون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شعداء فجلدوهم ثمانین جلدتاً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَحَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تحمت لگائیں پھر چار گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں اسی کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو یہ فاسق لوگ ہیں ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے وَالَّذِينَ يَوْمُونَ هَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَحَادَتُ وَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَحَادَاتٍ بِاللَّهِ اِنَّمْ لَمِنَ الصَّادِقِينَ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تو احمد لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کے ذات کے نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہیں وَالْخَامِصَتُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِنَ كَانَ مِنَ الْكَادِمِينَ اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو وَيَدْرَوَ عَنْهَا الْعَذَابَانْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ جَحَادَاتٍ بِاللَّهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَادِبِينَ اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس کا مرتب جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے وَالْخَابِسَتَ اَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا اِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور پانچویں نفع کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر اس کا خوابند سچوں میں سے ہو وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوْدْوَابٌ حَكِيمٌ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا باحکمت ہے اِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوا مُشَرًا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ مِّلْءٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِفْكِمْ وَالَّذِي تَوَلَّا كِبَرَهُ مِنْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ جو لو یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سرانجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے لَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُ بُضَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْكٌ مُبِينٌ اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا سریح بہتان ہے لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُو بِالشُهَدَاءِ فَأُولَائِكَ عَمِدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِمُونَ وہ اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان بعض لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا اَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا اِذْ تَلَقْوْنَوْنُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ وَتَحْسَبُونَ اُنْ اُهَيِّنَا وَهُوَا عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے مو سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی وَلَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَقُولُ لَنَا اَنَّ تَكَلَّمَ بِهَادَا سُبَحَانَكَ هَذَا مُغْتَانٌ عَظِيمٌ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات مو سے نکالنی بھی لائق نہیں یا اللہ تُو پاک ہے یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تحمت ہے یعنکم اللہ ان تعودوا لمثلی ابدًا ان کنتم مؤمنین اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو وَيُبَجِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَا تَشِعَ الْفَاقِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ حَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے عرضو مند رہتے ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَوْفُ الرَّحِيمٌ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے تو تم پر عذاب اتر جاتا يا أيها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء وينكر وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَبَدًا وَلَاكِنَّ اللَّهِ يُزَكِّ مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ایمان والو شیطان کے قدم با قدم نہ چلو جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے اور اللہ سب سننے والا سب جاننے والا ہے وَلَا يَأْتَلِئُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَتِئِنْ يُبْتُوءُ لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُوا وَالْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ اَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ وَحِيمٌ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابتداروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے فسم نہ کھالینی چاہیے بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے اِنَّ الَّذِينَ يَغْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے سب کے ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے عامال کی گواہی دیں گے اُس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئك مبرؤون مما يقولون اللہم مغفرت و رزق کریم خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں ایسے پاک لوگوں کے مطالق جو کچھ بکواس بہتانباز کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں ان کے لئے بخشش ہے اور عزت والی روزی یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا على اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو یہی تمہارے لئے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو فَإِنْ لَمْ تَجِعُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ یہی بات تمہارے لئے پاکیزہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَتٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْرُونَ ہاں غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغْبُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَذْكَى لَهُمْ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار رہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْبُوا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَطْرِبْنَ بِخُورِهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْغُولَتِهِنَّ آُوَ بَعْبَایِهِنَّ او ابنائی investing او ابنائی غولتی او اخواتی اہوانا ای پنی اخواتی اہوانا اOPنی اخواتیہن او بنی اخواتی his او نسائن او ما ملكت ایمانهن او ما ملكت ایمانهن او التابعین غیر اولی الیوربة من الرجال او الطفل الذین لم يظهروا على عورات نساء وَلَا يَضْرِبَنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِینَتِهِنَّ وَتُوءُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ موسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصبت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے اور اپنے گریبانوں پر اپنی اڑنیاں ڈالے رہیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے متطلع نہیں اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کرنا چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ تاکہ الائیاما منکم والصالحین من عبادکم وعبائکم ان یکونوا فقراء اونہم اللہ من فضل واللہ واسع علیم تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے وليستعفف الذین لا يجدون نکاحا حتى يغنیهم اللہ من فضل والذین يبتغون الكتاب مما ملكت ایمانكم فکاتبوهم ان علمتن فيهم خيرا واتوهم من مال اللہ الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغائیم اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے ایک فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْمٍ قَبْلِكُمْ وَمَوْعَظَةً لِلْمُتَّقِيمِمِ ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیاتیں اتار دی ہیں اور ان لوگوں کی کہاواتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور پرہزگاروں کے لئے نصیحت اللہ نور السماوات والأرض مثلوئی کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجتکہ انہا کوکب دریوی یلقد من شجرہ مبارکت زیتونة مبارکت زیتونة لا شرقية ولا غربية یکاد زیتها يضیع ولو لم تمسسوا نار نور على نور یهدی اللہ لنوره من يشاق وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا اس کے نور کی مثال مثل ایک طاق کے ہے جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو وہ چراغ ایک بابر کا درخت زیتون کے تل سے جلایا جاتا ہو جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی خود وہ تیل کی قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے نور پر نور ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے لوگوں کے سمجھانے کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے وہ خوبی واقف ہے فی بیوتِ نَذِنَ اللَّهُ اَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ اُن گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں رجال لا تلہیم تجارت و لا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکاة ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی اس دن سے درتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں اُلٹ پلٹ ہو جائیں گی اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے آمال کا بہترین بدلہ دے بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعتی يحسبهم الضمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا اللہ سریع الحساب اور کافروں کے آمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے اللہ بہت جلد حساب کردینے والا ہے او کظلمات في بحر اللجی یغشاهم موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يکد يراها ومن لم يجعل اللہ لولو نورا یا مثل ان اندھیروں کے ہیں جو نہایت گہرے سمندر کی تہہ میں ہوں جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھاپ رکھا ہو پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پیدر پہ ہیں جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی الم تر ان اللہ يسبح لو لوما فی السماوات والارض والطیر صافات كل قد علم صلاته وتصبیحه واللہ علیم بما يفعلون کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے ارنے والے کل پرند اللہ کے تذبیح میں مشغول ہیں ہر ایک کی نماز اور تذبیح اسے معلوم ہے لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ الزَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے الم تر ان اللہ يسجی سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ مِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمًا مَنْ يَشَاءُ یَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ الْحَبُ بِالْحَبَصَارِ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے پھر انہیں ملاتا ہے پھر انہیں تہبہ تہ کر دیتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے میح برستا ہے وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آنکھوں کی روشنی لے چلی اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشی على بطنه ومنهم من يمشی على رجلین ومنهم من يمشی على اربع يخلق اللہ ما یشاق ان اللہ على كل شيء قدیر تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے ان میں سے بعض دو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں بعض چار پاؤں پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بلا شک و شباہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْوَسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِنْ بَعْدِ ذَلِكِ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْهُمْ مُعْرِقٌ جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگلے چکا دے تو بھی ان کی ایک جماعت مو مورنے والی بن جاتی ہے وَإِيَّ كُلَّهُمُ الْحَقُ يَأْتُو إِلَيْهِمُ الْبَعِنِينَ ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو موتیو فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں اَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِرْتَابُوا اَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَحِیفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کریں بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْقُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے برایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی فرما برداری کریں خوف الہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے درتے رہیں وہی نجات پانے والے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَغْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوُوا فَإِنَّ مَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغَ الْمُّبِينَ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکمانو رسول اللہ کی اطاعت کرو پھر بھی اگر تم نے روکردانی کی تو رسول کے ذمہ تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کی ماں تہتی کرو سنو رسول کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے وَعَدُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عامال کیے ہیں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جمع دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمَونَ نماز کی پابندی کرو زکاة ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّاعُ وَلَبِئِسَ الْمَصْرِينَ یہ خیال آپ کا بی بی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے جو یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے يا ایہا الذین آمنوا ليستأذنكم الذین ملكت ایمانكم والذین لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الوهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبین الله لكله الآيات والله عليم حكیم ایمان والو تم سے تمہاری ملكت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلغت کو نہ پہنچے ہوں اپنے آنے کی تین وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے نماز فجر سے پہلے اور زہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد یہ تین وقت تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں ان وقتوں کے ماں سوا نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکسرت آنے جانے والے ہو ہی اللہ اس طرح کھول کھول کر اپنے احکام تم سے بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہی المحکمت والا ہے والقواعد من النساء التي لا يرجون نکاحا فليس علیهن جناح ان يضعن ثیابا غير متبرجات بزینه وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بڑی بوڑی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں بشرتے کہ وہ اپنا بناو سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہو تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بیوتكم ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بیوتكم او بیوت آبائكم او بیوت امہاتكم او بیوت اخوانكم او بیوت اخواتكم موسیقی بیوتا فسلموا علی انفسکم تحییتا من عند اللہ مبارکتا طیبا کذالک یبین اللہ لکم ال آیات لعلكم تعقل اندھے پر لنگلے پر بیمار پر اور خود تم پر مطلقا کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھالو یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپیوں کے گھروں سے یا اپنے مامووں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوستوں کے گھروں سے تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ پس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو دعا خیر ہے جو بابر کا دور پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو اِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللہِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَوْا عَلَىٰ أَمْرٍ جَابِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَهْرِنُونَ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَهْرِنُونَ كَأُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَهْرِنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَلْ لِمَنْ شِدْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ وَفُغُرُ الرَّحِيمُ با ایمان لوگ تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں اور جب ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں کہیں نہیں جاتے جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں یہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاشکے ہیں پس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میسیجزیں چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے لا تدعنوا دعاء رسول بينکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لبادا فلیحذر الذین یقالفون عن امرہی ان تصیبہم فتنة او یصیبہم عذاب علیم تم اللہ تعالیٰ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر لو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہوتا ہے تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چکے سے سرک جاتے ہیں سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں ڈرتناک عذاب نہ پہنچے اَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْغَرْفِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْدْعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُمْ بِمَا عَمِلُوا آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جس روش پر تم ہو وہ اسے بخوبی جانتا ہے اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو ان کے کیے سے وہ خبردار کر دے گا اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے